موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت سے متعلق آج میزان پر بات کرتے ہیں میزان جس کو آپ ترازو کہتے ہیں سکیل قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیہ نمبر 47 سے آج کا درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْنَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِمِينَ اور رکھیں گے ہم ترازو ٹھیک ٹھیک تولنے والے قیامت کے دن پھر نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرہ بھی اور اگر ہوگا کوئی عمل برابر رائی کے دانے کے بھی تو ہم لے آئیں گے اسے اور کافی ہے ہم حساب لینے کو تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ترازو سے متعلق یہ فرمایا کہ یہ ٹھیک ٹھیک ایکوریٹلی پریسائسلی ایسا اسکیل ہوگا جو بندے کے حساب کے وقت استعمال ہوگا اور عامال کے تولنے کے لیے استعمال ہوگا اور یہ ایسا ترازو ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگر کوئی برابر رائی کے دانے برابر چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہو چاہے برا ہو یا اچھا ہو وہ اس میں رکھا جائے گا اور ظلم نہیں ہوگا پیسے تو اللہ عزوجل کی ذات ہی کافی ہے حساب لینے کو پر انصاف کا تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ جو قانون ہمیں اس دنیا میں دیا ہے کہ چیزوں بھی تلنا کے بعد ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اسی قانون کو اللہ عزوجل ہمارے سامنے رکھے گا تاکہ جس کے ساتھ جو ہو وہ اس پر شاہد ہو گواہ ہو اسی طرح سورة العراف میں بھی بعض آیات اس زمن میں آتی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں سورہ عراف کی آیہ نمبر آٹھ اور آیہ نمبر نو سورہ عراف کی آیہ نمبر آٹھ میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے والوزن يومئذن الحق فمن ثقلت موازنه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازنه فأولئك الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا بما كانوا بآیاتنا يظلمون اور وزن اس دن این حق ہوگا سو جن کے بھاری ہوں گے پلڑے سو وہ فلا پانے والے ہوں گے اور وہ کے حلکے ہوں گے پلڑے ان کے سو یہی وہ لوگ ہیں کہ خسارے میں مبتلا کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں کو کیونکہ تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرنے والے تو یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ وزن ہوگا اور این حق پر ہوگا سو جن کے عمال بھاری نکلیں گے اچھے عمال بھاری نکلیں گے تو بھاری جاں ہوتا ہے وہاں پلڑا جھکتا ہے اور یہی فلا پانے والے ہیں اور جن کے حلکے ہوں گے عمال سالحہ تو یہ خسارے والے ہیں اور ان خسارے والوں میں سے وہ زیادہ خسارے والے ہیں جو آیات کو جھٹلاتے تھے اور ظلم کا راستہ اختیار کرتے تھے کہ گناہ بھی تو ظلم ہی ہے نا دیکھیں قرآن کریم میں کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو گناہ کر بیٹھو تو کیا دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا اے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا کہ گناہ کیا ہے ظلم ہے توبہ ظلم سے نکلنے کا راستہ تو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِلْخَاسِرِينَ اگر تُو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا ہمارے رب تو ہم کون ہوں گے خسارے والے ہو جائیں گے تو ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل نے یہ بات اپنے بندوں پر واضح کر دی ہے کہ اس دن میزان بھی ہوگا اس میں طلنا بھی ہوگی اور سارے معاملات اسی طرح پیش آئیں گے قرآن کریم کی ایک اور آیات مبارکہ دیکھ لیتے ہیں سورة القارعہ سے بلکہ آیات نمبر چھے سے لے کر نو تک دیکھتے ہیں جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثِقُلَتْ مَوَاذِينُهُ تو وہ شخص کی ہوں گے وزندار اعمال اس کے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّاضِيَةِ سو وہ ہوگا دل پسند عیش میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَاذِينُهُ اور وہ شخص کی ہوں گے حل کے اعمال اس کے فَأُمُّهُ هَاوِيَةِ تو اس کا ٹھکانہ ہے گہرہ گڑھا تو ان آیات سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ وزن آمال کے بعد جس چخص کا پلڑا بھاری وہ خاطر کا آرام میں اور جس کا نہیں وہ خسارہ اٹھانے والا تو قرآن کریم کی ان چند ایک آیات سے میزان کا اور وہ میزان کی کیا کیفیت ہوگی یہ معاملات تو سامنے آ گئے اب حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ترازو نصب کی جائے گی یہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اگر اس میں سب آسمان اور زمین کا وزن کیا جائے تو بھی یہ وسی رہے فرشتے کہیں گے یارب یارب یہ کس کے آمال تولے گی اللہ فرمائے گا اپنی مخلوق میں سے جس کے آمال کا وزن چاہوں گا اس وقت فرشتے ارس کریں گے کہ پاک ہے بزرگی والی ہے تیری ذات کون ہے جو تیری عبادت کا حق ادا کر اللہ اکبر عبدنا کا حق عبادت میں ماں کا جو اضافہ ہے کہ ہم نے عبادت تو کی تیری پر بالی تعالی تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا پاک ہے تیری ذات اللہ اکبر اس طرح کی دھار کی مثل پل سرات نصد کی جائے گی تو فرشتے ارس کریں گے اس پر سے کون گزرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی مخلوق میں سے میں جس کے لیے چاہوں گا تو فرشتے پھر کہیں گے سبحانکہ ما عبدنا کا حق عبادتک تیری ذات پاکیزہ ہے ہم نے تیری عبادت نہیں کی اس طرح جس طرح کے عبادت کرنے کا حق ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے فرشتے کہہ رہے جو ہما وقت عبادت میں رہتے ہیں اور اطاعت میں رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم نے جو صحیح مسلم کے لیے شرائط نقل لکھی ہیں اس کے مطابق ہے درجہ صحیح کی ہے علی شرط المسلم اور پھر اسے امام زہبی نے اور باقی کتب حدیث میں ترغیب و ترہیب وغیرہ میں بھی روایت کیا گیا ہے اور امام سیوتی در منصور میں بھی لاتے ہیں تو یہ حدیث حضرت سلمان فارسی سے موقوفاً بھی مروی ہے البدور السافرہ میں پھر ابن مبارک نے الزہد میں اور اسی طرح الالکائی نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہیں یہ امام سیوتی سے البدور السافرہ میں لاتے ہیں اور پھر تفسیر تبری میں بھی آتی ہے اور در منصور میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان کے ذمہ دار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور اس قول کو امام سیوتی البدور السافرہ میں لاتے ہیں اور ابن جریر نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور امام قرطبی نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور ابن عبی الدنیا نے بھی پھر اور در منصور میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب لیا جائے گا جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کا ایک گناہ بھی نیکیوں سے بڑھ گیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا میزان ایک دانے کے وزن برابر بھی ہلکے اور بھاری ہو سکیں گے یعنی اتنے پریسائز ہوں گے کہ ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو وزن کریں گے جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے وہ اہلِ عراف میں سے ہوں گے جن کو پھل سرات پر روک لیا جائے گا بالاخر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس قول کو بھی تفسیرِ قرطبی میں روایت کیا گیا ہے اور ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا امام سیوتی در منصور میں روایت کرتے ہیں تو یہ پھل سرات کون سی ہے اور اہلِ عراف کون سے ہوں گے اور کہاں روکے جائیں گے اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے بھی بعض دروس میں دے چکا ہوں جس میں میں نے عراف والوں کا آپ سے ذکر کیا تھا اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور نیکیاں سب پیش کی جائیں گی بعض کا بعض سے حساب کیا جائے گا پھر اگر ایک نیکی بھی بج گئی تو اللہ اس کے مجموعے میں وسعت فرما دے گا اس روایت کو امام بزار نے روایت کیا اور عبد بن حمید نے اور ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں انسان کو روزی قیامت میں پیش کیا جائے گا اور میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اس میزان کو ایک فرشتے کے سپرٹ کیا جائے گا اگر اس کا میزان بھاری ہوگا تو وہ فرشتہ آئی ایسی آواز سے پکارے گا جس کو سب مخلوق سنے گی کہ فلا شخص ایسی سعادت پر فائز ہو گیا جس کے بعد وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا اور اگر اس کا میزان ہلکا ہوگا تو وہ فرشتہ ایسی آواز سے ندا کرے گا جس کو سب مخلوق سنے گی کہ فلا شخص ایسا بدبخت ہوا کہ پھر کبھی بھی سعادت مند نہ ہوگا انہا للہ و انہا علیہ راجعہ اسے بھی امام بزار نے روایت کیا ہے ابن مردویہ نے روایت کیا ہے امام سیوتی نے در منصور میں سے نقل کیا اور امام بحقی نے البعث میں سے روایت کیا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگوں کو روز قیامت میزان پر پیش کیا جائے گا تو وہ اس کے پاس آپس میں خوب جھگڑا کریں گے اسے امام سیوتی نے البدور السافرہ میں روایت کیا ہے اور امام احمد نے الزہد میں اور امام بحقی نے بھی اس کی تخریج کی ان کا جھگڑا کیا ہوگا کہ زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کا جھگڑا یہ ہوگا کہ اس نفاق پر اس کفر پر اس شرک پر فلا شخص نے مجبور کیا تھا فلا شخص نے رہنمائی کی تھی یہ آپس میں جھگڑا کریں گے تاکہ وبال دوسرے پر پڑ جائے کہ ہمارے پاس کوئی شخص دعوت اسلام دینے والا نہیں آیا اور یہ ساری کچھ باتیں جو ہیں یہ جھوٹ ہوں گی لیکن یہ اس چکر میں ہوں گے جیسے دنیا میں بحث مباحثے کر کے ایک دوسرے پر انزام لگا دیتے تھے اس چکر میں ہوں گے کہ شاید یہاں پر بھی اس طرح بچ جائیں گے وہ اپنے عمالِ بدکہ ہی اس سرے سے انکار کر دیں گے پھر ان کے خلاف ان کے آزائے بدن گواہی دیں گے جیسا کہ قرآنِ کریم کی آیات میں بات واضح ہے آخر میں ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گے پھر وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تمہیں کیا پڑی تھی تم ہم پر کیوں گواہ ہو گئی پھر اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو تم بھی تو جلو گی تو جلد کہے گی کہ اس رب نے مجھے زبان دی جس نے تمہیں بھی زبان دی تم بھی تو اتنی دیر سے جھٹلا رہے تھے حالانکہ سارے الزام ٹھیک تھے اور میں گواہ ہوں کہ سارے الزام ٹھیک آنکھیں گواہی دیں گی کان گواہی دیں گے جسم کے آزائے گواہی دیں وہ تمام تفصیلات قرآنِ کریم میں موجود ہیں بارال اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ناظر ہوئے جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ کون ہے آپ نے فرمایا فلا شخص ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا ہم انسان کے سب آمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک عصو سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دے گا اس لیے توبہ میں گڑ گڑانا اللہ کے آگے گڑ گڑانا اس سے معافی مانگنا یہ ایک عصو بڑا قیمتی ہوتا ہے اس روایت کو امام احمد نے زہد میں روایت کیا ہے اور امام سیوتی نے در منثور میں حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آنکھ آنسووں میں نہیں ڈب ڈباتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اگر وہ اس کے پاس کوئی ایسا گناہ نہ کرے جو پھر جہنم کو لازم کر دے اور جو قطرہ انسان کے رخصار پر گال پر بہتا ہے اس چہرے کو زلط اور رسوائی نہیں پہنچے گی اگر کوئی امتوں میں رونے والا کسی امت میں رو دے تو اس پوری امت پر رحمت کر دی جائے ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہے مگر آنسو اس سے جہنم کے دریاء اب اچھائے جائیں گے اس روایت کو امام بہقی نے الشعب الایمان میں روایت کیا ہے اسی طرح امام منظری نے الترغیب والترہیب میں اور امام عبد الرزاق میں المسنف عبد الرزاق میں روایت کی انشاءاللہ تعالی جہنم سے متعلق کچھ اور حالات و واقعات و معاملات آپ سے پھر اگلے درس میں ذکر کروں گا آج میزان سے متعلق بعض تفصیلات آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں